شان رسالت کے حوالے سے مناقضہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لئے اسوے کا حمل ہے ہم نے شان نبی اکرم بیان کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان متحد ہیں اور ازادی اظہار رائے کے نام پر کسی قوبے کو ساخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی حرمت الرسول کے لئے اپنی جان و مال بھی قربان کرنے کو ہر وقت اور ہر لمحہ تیار ہیں تقریب میں تلاوت کلام پاک کے بعد معروف نات خوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نات کی شکل میں گلہائی اقیدت پیش کی ہے جبکہ علماء کرام کے علاوہ دیگر مقررین رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اسی طرح اسٹرن کمیشنر پھالیاں ساجد منیر تلیار کی زیر صدارت ہفتہ شان رسالت کے حوالے سے طلبہ طالبات کے ماں بین مضمون نبیسی اور تقریبی مقابلے بھی ملاقات کروائے گئے اس موقع پر اسٹرن کمیشنر نے کہا کہ سیرت نبی پر عمل کر کے ہم نے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا ہے اور دنیا پر واضح کرنا ہے کہ مذہبی دشت کردی کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں اور غصہ خانہ حرکات کرنے والوں کے خلاف سی سپلائی دیوار بنے ہوئے ہیں بعد ازہ اے سی اور علماء قرآن نے نمائی پوزیشن سے حاصل کرنے والے طلبہ طالبات میں ان امار تقسیم کیے آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو انہوں نے کہا آپ جوانوں کے بھائی اور پھولوں کے بھجیجے ہیں دیوکار تو فاتھائی آدم نے کہا